موسیقی السلام علیکم میرا نام شیخ عبدالقیوم اور ہمیشہ کی طرح خوبصورتی سے کریں باتیں پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور امید کرنا ہمارا پچھلا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آسف شجائی صاحب کے ساتھ جو پروفیسر ہے اور بہت زبردست انسان ہے بیسکلی ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے بہت مزہ آتا ہے اس سینس میں کہ وہ سکن کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں کاسمیٹکس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور دوسرے ان کے دل میں بہت زیادہ ہمدردی ہے ان بچیوں کے لیے جو اپنی سکن کے ساتھ بہت سارے ایکسپیرمنٹ کرتی ہیں بہت سارے تجربات کرتی ہیں تو میں ہمیشہ سے ایسے لوگوں کیا بہت مشکور رہتا ہوں کہ جو ہمارے نئی نسل کو بچوں کے لیے بہت اچھی چھی باتیں کرتے ہیں تو میں اپنے مہمان کو بلان چاہوں گا آسف شجائی صاحب اسلام علیکم صاحب جی وآلیفون السلام سر کیسے ہیں آپ صاحب کیسے ٹھیک تھا سر ویلکم سر شو آپ کے ساتھ کرنے کا مزا دا سر اور آپ جیسے نولیج لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا مزا دا ہے جی سر میں آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ کو تو پہلے اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور یہ خاص طور پر اس کی جو اہم بجا جو مجھے سمجھ آئی ہے ایک نیکی بھی ہے آپ لوگوں کو ایک اچھی راہ دکھا رہے ہیں اور سکن کے جو ایشوز ہیں وہ خاص طور پر کاسمیٹکس کے جو ایشوز ہیں تو یہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور میں کچھ نصیب ہوں کہ آپ مجھے اس پروگرام میں دعوت دیتے ہیں اور میں کچھ اپنی جو بات میں نے کچھ سیکھی ہے تو وہ نازلین تک پہنچاؤں جی سر سر اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے سینئر لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں آپ ایکسپیرنس لوگ ہیں تو میں آپ کی وساطت سے بچیوں کے لیے یہ بتانا چاہوں گا یا جو بچی ہیں ہم کو بتانا چاہوں گا سر آج کل بہت زیادہ ایشو ہے پیمپلز کا تو اس بارے میں سر آپ اپنی کوئی ماہران نہ رہے دہائیں گے سر جی پیمپلز جو ہے یہ ایک بڑا کامل ایشو ہے آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا تو پیمپلز جو ہے یہ اصل میں جو ہماری سکن ہے سکن میں ایک بہت سارے ایشوز آتے ہیں اس میں ایک ایشو جو ہے وہ پیمپلز ہے پیمپل جو ہے اصل میں یہ ایک جرم جب ہماری سکن میں اینٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ جو ہے اس کے اندر اپنے پوائزنس جو اس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو گروہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گروہ کرتا رہے تو وہ جتنا وہ گروہ کرے گا نورمالی اس کو سات سے آٹھ گھنٹے رکھتے ہیں یعنی اس کی گروہ میں تو اگر یہ بوکا اسے مل جائے تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ بڑے بڑے پیمپل بن جاتے ہیں اور اس کے اندر جو اس کا میٹیریل بند ہے یا وارٹر بند ہے وہ اتنا پوائزنس ہو جاتا ہے کہ اس کو گلئر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے بہتر طریقہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں جو بوش والا ایلیمنٹ ہے یعنی سمائل کرنے والا ایلیمنٹ ہے وہ ضرور ہمارے ساتھ ہونا چاہیے جی سر بہتر سر آپ نے سر اس کا بتایا سر اسی کو اقسام گرہ بھی بتائیں گے کہ یہ کیا وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کے کیا کوئی اقسام گرہ ہیں جی اس میں بہت سی وجوہات ہیں اس کے چار خاص طور پر جو وجوہات ہیں وہ بڑی اہم ہیں اور اس کا میں خیر رکھنا چاہیے بچیوں کو خاص طور پر سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ ہارمونک ایشو ہوتا ہے آپ کو بتایا کہ بچیاں جب جوان ہوتی ہیں تو ان کی جو ہارمونک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ بڑا فیز ہوتا ہے سمٹرانچی ہوتا ہے کہ ہارمون جو سکیل کے ساتھ میچ نہیں کر پاتے اس کی وجہ سے یہ جو ہارمونک ایشو ہوتا ہے اس کو اگر آپ ڈیل صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو وہ پھر جو پیمپل کی شکل میں جو اس کا پوائزنس جو میٹیریل ہوتا ہے اس گھر میں ہنٹر ہوتا ہے اور وہ جو جرم ہوتا ہے اس کو گروہ کرنے میں مدد دیتا ہے پھر ایک طرف سے وہ پوائزن آگئی اوپر سے جرم کی پوائزن ہوگئی تو وہ پیمپل سے چھڑکارہ آسن بڑا اوشکل ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ خاص طور پر ہارمونک ایشو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اس میں جو ہماری گرم چیزیں ہیں بہت زیادہ جو استعمال کرتی ہیں بچیاں ان سے زور رہنا چاہیے اور اس کے علاوہ اپنی جو فوڈ ہے اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اور نیچرل کی طرف جیسا کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں جو ارگینک یعنی ایمپیڈیسنز ہیں جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں پانی کا استعمال زیادہ کریں پانی تو آپ کو بتا ہے پانی تو سکن کو چاہیے ایک بات کو اور جوس کے بارے میں آپ کو بتا ہی ہے کہ جوس جو ہے وہ سکن کو بہت زیادہ اچھے انداز میں ٹیل کرتا ہے جوس اس کا استعمال کرنے سے سکن جو ہوتی ہے اس میں جو جرم ہے اس کو گروہ کرنے میں مدد نہیں ملتی تو اللہ تعالی نے جو نیچرل چیزوں میں آپ کو بتا ہے سسٹم رکھا ہوا ہے وہ اس میں آ رہتا ہے اچھا دوسری چیز اس میں ہے جنگ فوڈ یہ سر بہت زیادہ آج کل جائنس فوڈ کا بہت زیادہ بچوں خرید ہیں تو آپ کو بتا ہے آج کل تو بہت زیادہ جنگ فوڈ جو اتنی چل رہی ہے اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے جنگ فوڈ کا وہ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے ایک تو ہماری جو نیچرل ڈائٹ ہے جو اللہ تعالی نے بنائی ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو اس کے یعنی اگر فوڈ کا کوئی نیگٹیو ایلیمنٹ ہوتا ہے یا جو ایفیکٹ کرتا ہے نیگٹیو ہی تو اللہ تعالی نے اس کے اندر وہ سسٹم رکھا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو امرود کھاتے ہیں تو اس کے چھلکے کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ کو بتا ہے وہ چھلکا جو ہے اس کے نیگٹیو ایلیمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے اسی طرح آمنڈ ہے یعنی بادام ہے تو وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو چھلکا اگر چھلکے کے ساتھ کھائیں گے تو اس کا ایفیکٹ کچھ اور ہوگا اگر آپ چھلکا اتار کے کھائیں گے تو اس کا ایفیکٹ کچھ اور ہوگا اسی طرح سے جو نیچرل ڈائلیس ہیں اس کی طرف زیادہ زیادہ آنا چاہیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ فوڈ کی وجہ سے ہارمونک ایشو بھی بڑا پروپلن کر رہا ہے اس میں یہ ہارمون کو بھی خراب کرتا ہے کیونکہ آرٹیفیشل ہے اور آپ کو بتا ہے کہ آرٹیفیشل جو ویلز ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو آرٹیفیشل ہی جو نیگٹیو ایفیکٹ ہوتے ہیں ان کو گنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں وہ میڈیسن دیتے ہیں تو میڈیسن کے بعد آپ کو بتا ہے اس کے ساتھ وہ ایسی بھی یعنی میڈیسن رکھتے ہیں جو اس کے نیگٹیو ایفیکٹ کو گنٹرول کریں لیکن جو ہربلز ہیں اس میں ایسی چیز نہیں ہے انہ کا غن ہے ان کے اندر وہ ساری خصوصیات رکھی گئی سب اردہ سر بڑی اچھی بات بتا ہے سر آپ نے اس لیے ہمیں یعنی جنگ فوڈ سے آوائٹ کرنا چاہیے زیادہ استعمال نہیں کرنے چاہیے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے تیسرا جنگ فوڈ ہوگی یہ ایک مسئلہ ہے آپ جو ذکر کر رہے ہیں اور ایک سنسیٹیویٹی بھی ہے یعنی کچھ لوگوں کی جو جلد ہوتی ہے وہ بڑی سنسیٹیو ہوتی ہے اب سنسیٹیو جو جلد ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ کیئر کرنا بڑتی ہے کیونکہ وہ جرمز کا جلدی شکار ہو جاتی ہے اور اس میں اگر آپ فوڈ کو ایسی استعمال کریں گے جو بہت زیادہ گرم ہوگی تو وہ سنسیٹیویٹی کو بڑھائیں گی اور اس کے علاوہ جو یعنی جو انسان کے اندر پلاسما ہوتا ہے یعنی کاسمیٹکس کے وہ اس کو پلاسما کو وہ مطلب بڑھا تو دیتے ہیں یا اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہلٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں وہ جلدی پینیٹریٹ کر جاتی ہے اور اس سے اسکیپ کے بہت ساری بیماریاں آپ کو تھا ہاں میں ان کینسر جیسے کینسر ہے یا سنسیٹیو میں ریشز ہو جاتے ہیں نورپلی بچوں کو جیسے سکارز پڑ جاتے ہیں سکارز بھی ہوتے ہیں تو یہ جو سنسیٹیویٹی ہے اس میں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ پڑا ہے وہ ہے کلینزنگ یعنی جو کلینزنگ ہے فیس کو واش کرنا ہی بڑا ضروری ہوتا ہے آج میں جو آرٹیفیشل جو چیزیں آئی ہوئے کاسمیٹکس میں کلینزنگ ہی اس کا فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے تو اگر اس کو بھی آرگینک ویر میں اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ مفید ہوتا ہے میں آپ کے بات یہاں ڈکھوں میں جو سمجھ پاس ہوں شاید آپ اس کے دل کے جیسے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آرٹیفیشلز ٹائپ کے جو فیس واش آرکن مارکنٹ میں آرہے ہیں سسسسسے فیس واش ہے تو ان کی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں کہ سستے تو بنا دیتے ہیں اب اس میں وہ جو ایسے جو مطلب کیمیکلز ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ سکن کے لئے نقصان بے ہو سکتے ہیں یعنی وہ پتہ کیا کرتے ہیں جلدی سے جو ہے وہ آپ کا جو پلازمہ اس کو بڑھا دیں تو تاکہ سکن کے ایفیکٹ نظر آئیں اچھا لوگوں کو فوری نظر آنا چکہ ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جناب یہ تو وہ کم آتے ہیں لیکن اس کے جو یعنی آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کا لوگوں کو بتا نہیں ہوتا اچھا مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے آپ حضرہ نیچرل اللہ تعالی نے کیا سسٹم رکھا ہے اس حوالے سے آپ ایک طرف جو ہے وہ لیمو ہے لیمو سے اگرد ہوتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ دیکھیں اسی طرح ٹارٹری رکھ دیں اب ٹارٹری کیا ہوگی وہ فوراں ایفیکٹ کریں گی کیونکہ وہ آرٹیفیشل ہے لیمو جو ہے وہ آپ کی سکن کو پلازمہ کو اس طرح سے نہیں کیا اچھ کے فوری طور پر بنائے گا وہ آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک کریں تو اس طرح کی اگر مطلب چیزیں اگر آپ دیکھیں تو فوڈ میں بھی خیال رکھنا چاہیے بچیوں کو خاص طور پر اور یہ جو آج کل وہ بولٹری کا جو سسٹم آہ اس کے باہر جو بہت سی باتیں بھی ان کو جلد گروہ کیا جاتا ہے وہ بھی ایک آرٹیفیشل پر ہے تو پر بہلے ہوتا تھا وہ دیسی مرگی ہوتی تھی اس کو ٹائم لگتا تھا گروہ کرنے میں نیچرل انوائرمنٹ ہوتا تھا تو میرے خیال ہے جتنا بھی جیسے آپ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلام میں بھی آپ کو پتا ہے کہ سکن کو دھونا بڑا ضروری ہوتا ہے پانچ ٹائم جو حضور رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ جائے آپ دیکھیں حکمت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے حکمت کے حوالے سے سات آٹھ گھنٹے لگتے ہیں جلد کو گروہ کرنے میں تو اگر آپ اس کو پانچ دفعہ دن میں دوتے رہیں گے تو وہ جلد کو گروہ کرنے میں مدد نہیں ملے گا تو اس طرح کی اگر میرا خیال ہے کچھ چیزوں کا ہماری بچیاں جان رکھیں تو ضرور جو ہے وہ آرٹیفیشیلٹی سے نہیں کر جائیں گی اور ہرپل کی طرف آئیں گی اور گائنک کی طرف آئیں گی نیچرل ڈائٹ دیں گی تو سکن کے اشیوز بہت کم ہو سکتے ہیں بہت شکریہ سر بہت اچھا لگے سر آپ کے ساتھ مل گئے آسیم شجائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کی ابھی ہمارے ساتھ اور اگر آپ ہمارے سر سے جو بہت ایکسپرٹ ہے ماشاءاللہ سکن کے اوپر اور باقی معاملات پر اگر آپ کو ان سے کوئی بات کرنی ہو تو ہماری یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کے بعد جو بھی پروگرام سر کا آئے گا ہمارے ساتھ آسیم شجائی صاحب کا وہ ہم آپ اس کو دیکھنا آرام سے دیکھ سکیں گے سیکنڈ یہ ہے کہ سر کا پروفیسر صاحب کا نمبر اس پر آ رہا ہوگا جو ہمارے سکن کے ڈاؤن سائٹ پر ہے سر کا وٹس اپ نمبر ہے اور سر کا فون نمبر بھی ہے آپ اس پر سر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں آپ ان سے یہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آپ کونسی چیز بہتر لیں آپ اپنے فوڈ کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ سر آپ کو اس کا بہتر سلوشن دیں گے اور آج تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اور انشاءاللہ آپ پھر ملتے ہیں نیٹ سیونیوز لگ